بوپال میں پترکارتا کی آر میں یون شوشن کیے جانے کا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اس بار پترکارتا کی آر میں گھنونا کام کرنے والے آفکار اخبار کے مالک پیارے میاں کے ککرموں کا کھلاسہ ہوا ہے پیارے میاں ناوالک بچیوں کا یون شوشن کرتا تھا اور مالک ہوتے ہی انہیں ریٹائر کر دیتا تھا پیارے میاں کے گندے کاموں کا کھلاسہ ہونے پر مخونتری شیورا سنگھ چوہان نے اس کے خلاف سخت کارواہی کرنے کا آدیش دیا ہے پلاسہ کیے جانے کے نردیش دیا ہے نام پیارے میاں کام پترکارتا لیکن اصل کام پترکارتا کی آر میں آئی آشی کا کاروبار بوپال میں کوئی اس کے خلاف بولے تو اس کے گرگوں کی فوج کھڑی ہو جاتی تھی لیکن جب اس کے پاپوں کا گھڑا بھڑا اس کی اصلیت سب کے سامنے آگئی چار ناوالک بچیوں سے پانچ لڑکیوں کا یون شوشن کرنے کا معاملہ اس پر درج کیا گیا ہے پیارے میاں پر معاملہ درج نہ ہو اس کے لیے کچھ ٹی وی چینل کے کتھت اور دلال نما پترکار پلس پر دوا بناتے رہے بلتکار کے آروپی پیارے میاں کو بچانے کے لیے اس کے دناڑ ساتھی بھی ایڑی چوٹی کا جوڑ لگاتے رہے لیکن بوپال کے راتی ور تھانے کے پرمک سودیش چواری نے اس کتھت پترکار کی اصلیت سب کے سامنے لا دی پیارے اور اس کے انہتے کام میں اس کی مدد کرنے والی ایک جفتی کے خلاف راتی ور تھانے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے آروپی جفتی کو پولس نے حراست میں لے لیا ہے جبکہ پیارے فرار ہے لڑکیوں نے پولس کے سامنے کئی چونکانے والے کھولا سے کی ہیں اس کے بعد اس معاملے میں مخمتی شبراد سنگھ چوہان نے کڑی کاروائی کے نردیج دیئے بوپال ساؤت کے ایس پی سائن کرشنا تھوٹا نے کہا کہ پانچ لڑکیوں کا یون شوشن کرنے کے معاملے میں راتی بڑ پولس تھانے میں پیارے اور اس کی سیوگی اکیس ورشی سوٹی وزکرما کے خلاف ریپ اور پاسکو ایک کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو شہر کے شاپورہ تھانے میں بھیجا جائے گا کیونکہ اس علاقے میں لڑکیوں کا شوشن ہوا تھا تھوٹا نے بتایا کہ راتی بڑ تھانے علاقے میں رویوار رات پانچ لڑکیاں شراب کے نشے میں گھومتے ملی پولس نے چائیڈ لائن ہیلپ لائن کو بلا کر لڑکیوں سے پوچھتاچ کی تو انہوں نے بتایا کہ ایک پترکار پیارے میاں ان کو شہر کے شاپورہ تھانے علاقے ست بارہ نمبر میں ایک فلیٹ میں شنیوار رویوار کی دربانی رات کو برڈے پارٹی کے نام پر لے گیا تھا لڑکیوں نے پولس اور چائیڈ لائن کے سمکش کئی کھلا سے کیے تھوٹا نے بتایا کہ ان میں سے ایک لڑکی نے بتایا کہ وہاں پر ان کے ساتھ ریپ کیا گیا وہیں باقی چار لڑکیوں کا کہنا تھا کہ پارٹی کے نام سے بلا کر پترکار نے اسی فلیٹ میں ان کے ساتھ پہلے بھی ریپ کیا ہے محمد شیبرہ سنگھ نے پوری گھٹنا پر اپنی کڑی ناراجگی وقت کی ہے انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے نہ چاہیے جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں سب کے خلاف کاروائی ہو محمد شیبرہ سنگھ چوہان نے پترکار کے شاس کی آواز کو کھالی کرانے اور عدیمان نے تا سماپت کرنے کے مردیش دیئے اس کے بعد پیارے کی عدیمان نے تا سماپت کر اس کی سرکاری گھر کھالے کروانے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے پولس کو پتا چلا ہے پیارے میاں صرف نابالک لڑکیاں ہی رکھتا تھا بالک ہوتے ہی کٹے کی نوک پر کچھ پیسے دے کر ان کی شادی کہیں بھی کروا دیتا تھا سوتروں کے مطابق لڑکیوں نے عارف لگایا ہے کہ اس کانڈ میں میڈیا سے جڑے اور بھی لوگ شامل ہیں جو میڈیا کی آرمیں جمینوں کی ہیر فیر اور ٹھے کے دالی کرتے ہیں پیارے میاں کے ککرموں کا کھلاسہ ہونے کے بعد جب محمدی نے اس کے خلاف ایکشن لینے کی بات کہی اس کے بعد اس کے کالے کاموں کو پشاسن نے کھوجنا شروع کر دیا ہے سب سے پہلے تلیہ میں بنے اس کے شادی ہال افکار شادی ہال کو توڑنے کی کاروائی نگر نگم بھوپال نے شروع کی ہے اس کے کئی حصے عوید روپ سے بنائے ہوئے تھے اور یہ سب اپنے رسوک کے دم پر پیارے میاں نے کیا تھا سب سے پہلے اس کی ادھمانیتر نرست ہونا اس کے بعد اس سے سرکاری گھر کھالی کرائے جانے کی کاروائی کرنا اور اس کے بعد اس کے شادی ہال پر جس طرح سے بلڈوجر چلنا شروع ہوا ہے اس سے لگتا ہے کہ پیارے میاں کا برا وقت آ گیا ہے پیارے میاں اور اس سے جوڑے سبھی گرگے اب ایک کے بعد ایک پکڑے جائیں گے یہ امید لوگوں کو بنی ہے سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز